بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے اور ساتھ بل کا ایکن دبائے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے میں کلک کرتا ہوں انورڈ پر انورڈ جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ اس میں تمام کلرز جو ہے اولٹ ہو جائیں گے یعنی اگر بلیک ہے تو وائٹ میں کنور ہو جائے گا اگر تو اس کی ضرورت بعض اوقات ہمیں پڑتی ہے یعنی اگر کسی کوئی کلر ہمیں یا چہرے پر موجود کوئی سپورٹ ہمیں نورملی ویزبل نہ ہو اور تو جب ہم کلر کو انورڈ کر دیتے تو ہمارے سامنے وہ آ جاتا ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نیگٹیو لیتے تھے پکچرز کی تو اس صورت میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کافی جگہوں پر اس کا استعمال آئے گا فوٹو شاپ میں تو ہم کلرز کو اس طرح انورڈ کرتے اس کے بعد ہمارے پاس کم سے کم کلرز میں اگر آپ اپنے پکچر کو لے کر آنا چاہتے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے depend کرتا ہے آپ کی پکچر پر اب یہاں سے آپ اس کے لیول کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ ایفیکٹ بھی آپ اپنے پکچرز کو دیکھ سکتے ہیں میں ایک اور پکچر پر اس کو اپلائی کرتا ہوں یہاں پر یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت اچھا لک آ جاتا ہے جب ہم پوسٹرائز کر دیتے ہیں یہاں سے آپ اس کے لیول کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے ترسٹ ہول ترسٹ ہول بہت کام کی چیزیں اس سے آپ بعض وقت جو پکچر والی لوگوز ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جیسے فور ایزمپل میری یہ پکچر ہے اور میں اس کی ترسٹ ہول میں سٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب بالکل بلیک ان وائٹ ہو گیا بلیک ان وائٹ ہونے کے بعد آپ یہاں سے اس کی ایجسمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح رکھنا ایک مناسب جگہ پہ لانکے آپ اس کو سیف کر دیں اور اس کو آپ پھر کورل را یا الیسٹریٹر میں لے جا کے آپ جب اس کی ٹریس بٹ بیپ کریں گے تو بڑی آسانی سے یہ وکٹر میں چینج ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے کرر کو چینج کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ اس کو ایسے لوگو پھر یوز کر سکتے ہیں تو ترس ہول کا استعمال آپ ان صورتوں میں بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں ہمارے پاس نکس جو آپشن ہے وہ ہے گریڈینٹ میپ کا گریڈینٹ میپ پہ جیسے ہی میں کلک کروں گا تو یہ گریڈینٹ میں کلرز کو لے آئے گا یہاں پر آپ کے پاس اور بھی بہت سارے آپشنز آویلیبل ہیں آپ ان کو ون بائی ون یوز کر لیں جو آپ کو اچھا لگئے آپ ان میں سے سلٹ کر سکتے ہیں اس کو کینسل کر دیتا ہوں ایجسمنٹ میریو میں ہمارے پاس جو اگلا آپشن ہے وہ ہے سلیکٹیو کلرز کا سلیکٹیو کلرز یعنی کسی سپیسیفک کلر کو ہم کم زیادہ یا اس پر ورک کرنا چاہتے ہیں تو وہ اب ہم یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے فور ایجامپل یہاں پر ریٹ سلیکٹیڈ ہے اب ہم اس میں سیان کو کم زیادہ کرنا چاہیں اس پکچر میں چونکہ کلرز بہت ہی کم ہے سو آپ کو اتنا اچھی طرح سے ویزبل نہیں ہوگا یہ میجنٹا کلر جیسے ہی ہم اس میں کم زیادہ کرتے ہیں ریٹ کے اندر یاد رہیں جب ہم میجنٹا کو کم زیادہ کرتے ہیں تو ایفیکٹ آپ کے سامنے اس طرح یلو کو اگر ہم کم زیادہ کرنا چاہے تو وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور بلیک کو اگر ہم کم زیادہ کرنا چاہے تو آپ یہاں سے یہاں سے آپ کلرز دوسری بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اب میں یلو پہ ورک کرنا چاہتا ہوں تو یلو پہ جب ہم کریں گے اب یہاں سے آپ فرق دیکھ سکتے یلو کلر چونکہ اس بیک گراؤن میں زیادہ تھا سو یہاں سے ہم اس کی ایجسمنٹ کر سکتے اس طرح دوستو آپ اپنے پکچر کی جو کلر ٹوننگ ہے وہ آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں یہاں تک اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ٹوٹوریل میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ